سول کی جو بنیادی ٹیم ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے اب سب کا یہ اپنا ایونٹ ہے اور یہاں پر جتنا لوگ موجود ہیں چونکہ وہ سارے لوگ تقریباً وہ سارے لوگ ہر ہمارے پروگرم میں موجود ہوتے ہیں تو اس لیے میں جتنی باتیں کروں گا وہ عام طور پر لگتا یہی ہے چونکہ ظاہرہے وہ ریپیٹ ہوتی ہیں وہ باتیں لیکن میں پھر یقیناً وہی باتیں کروں گا جو ہمیشہ میں پروفیسر علیہ السلام صاحب کے ساتھ ایک کے بارے میں کرتا رہا ابھی صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جب انہوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ میں ایک جو ہے وہ سکول کی بنیاد رکھوں گا تو ان کو اپنے سامنے جو ہے وہ ایک اندھیری رات نظر آئی ہوگی لیکن میں چونکہ اس تقریب میں موجود تھا جس تقریب میں جو یہ اپاپ جو اسیسیشن ہے اس کی جب بنیاد رکھی گئی تو میں اس تقریب میں موجود تھا اور جب پروفیسر صاحب یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم کی ادارہ بنائیں گے تو یقین مانے کہ اگر میں اپنے سے کسی سے بھی یہ پوچھوں کہ آج کیا تاریخ ہے تو آپ جس یقین کے ساتھ کہیں گے کہ آج دس مارچ ہے اتنا ہی مجھے یقین تھا اس ساتھ پروفیسر صاحب کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ پہ کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے وہ کر گزرے گا اس لیے کہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں اس شخص کے حوصلے کو دیکھا ہم جو سیکنڈری سکول کی بات ہے جب ہم ایک نابینہ شخص کو اسکول میں آتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے اور صرف یہ نہیں تھا کہ پروفیسر علیہ السیوب صاحب وہاں پر پڑھنے کیلئے آتے تھے اور روٹین کے سٹوڈنٹس میں یہ نابینہ ہونے کے باوجود پورے ادارے کی بہت نمائیں سٹوڈنٹ تھے یہ ہر جو ہماری تقریب ہوتی تھی جو ہر طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی تھی پروفیسر صاحب جب گفتگو فرماتے تھے جب ہماری جو ہے وہ ڈیبیٹنگ سوسائیٹی کے جب تقریبات ہوتی تھی تو اس میں جس خوبصورتی سے یہ تقریب کیا کرتے تھے تو ان کا اعتماد جو تھا وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حوصلے کا باعث بھی تھا ہمارے لئے یہ جو ہے وہ یہ ایک رول موڈل بھی تھے تو ان کے حوصلے سے اور ان کی حمد سے ہم بہت چھوٹی عمر سے واقع تھے تو مجھے یقین تھا کہ پروفیسر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کر گذریں گے خواتین عزت میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم یہاں برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں تو انہیں اس بات کا ادازہ نہیں ہوتا شاید ہے اس لیے کہ یہاں کا سسٹم چھوٹی یہاں پہ تو اب ماظروری کا لفظ جو ہے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ یہ سسٹم جو ہے وہ اتنا سپورٹ کرتا ہے تمام جو سپیشل نیڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی محلومی یا کسی مجبوری کا شکار ہے لیکن ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر آپ اپنے تمارے آپ اپنے تمام جو ہے وہ آزار کے ساتھ آپ اپنے تمام آسات کے ساتھ جب سوسائیٹی میں نکرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے تو آپ کو قدم قدم پہ رکافٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ایک عام آدمی کی جس کی آنکھیں ہاتھ پونک سب کو اسلامت ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس سوسائیٹی میں آگے بڑھنے کے لیے بہت رکافٹیں ہوتی ہیں تو اس سوسائیٹی میں ایک ایسا شخص اٹھتا ہے کہ جو بزارت سے محروم تھا لیکن ان کے پورے آپ جو ہے ان کے تعلیمی کیریئر کو دیکھیں تو ہر حوالے سے جو ہے وہ سکول کے کالج کے یونیورسٹی کے بہت نمائی سٹوڈنٹس میں مجھے پروفیسر صاحب کے پنجاب یونیورسٹی کے ایک دوست ملے جو ان کے کلاس کالوں تھے وہاں پہ تو وہ کہتے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں جو آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی برسگیر کا ایک بہت قدیم اور بہت اعلیمی دارا ہے تو گورنمنٹ کالے لاہور اور پنجاب یونیورسٹی کے بھی نمائی سٹوڈنٹس میں پروفیسر علیہ سلیوب صاحب کا شمار ہوتا تھا تو انہوں نے کبھی جو ہے وہ اپنی اس کمدوری کو اپنے راہ میں رکابت نہیں بننے دیا آج یہ شخص جو یہاں پر موجود ہے یہ ان کا اگر جو ذاتی جو ان کی اچیومنٹس ہیں اگر میں صرف ان پر بات کروں تو یہ کسی بھی محفل کے ایک انتہائی نمائی شخص کے طور پر وہاں پنوں گے پروفیسر علیہ سلیوب صاحب تین ماسٹر ڈگریز کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں آزاد پشمیر کے قدیم ترین آزاد پشمیر کے قدیم ترین تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کالیگ میرپور میں اس وقت یہ انگلیش ریٹریچر کے استاد ہے ان کی ذاتی جو اچیومنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی عزت اور تقریم کے جو ہے وہ قابل ہوتے اگر اکاب سکول فرضی بلائنڈ نہ بھی ہوتا لیکن پروفیسر علیہ سلیوب صاحب نے جو مشکلات خود پرداشت کی ہیں اور انہیں یہ اندازہ تھا کہ چونکہ الحمدللہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایک بہت کھاتے پیوتے گرانے کے ساتھ تھا ان کے والد اللہ پاک ان کی منفق فرمایا ان کے درجات بلند فرمایا جناب ایوب صاگر صاحب میرپور کیونکہ بہت سینئر اور بہت نمائی بہت نمائی جو ہے وہ وکیل تھے پروفیسر صاحب کو کوئی مالی مشکلات کا سامنے نہیں تھا لیکن اس کے پاس جو انہوں نے جو مشکلات دیکھی تو انہیں یہ اندازہ تھا کہ ہم جہاں پر جو ہے وہ غربت کی سطح سے بہت نیچے جو ہے وہ بہت خاندان جو ہے وہ رہتے ہیں جہاں پر غربت بہت زیادہ ہے تو آپ تصور کریں کہ ایسے لوگ کے جو غربت کا شکار ہو جو فیملی وہ اپنے نابینہ بچوں کو کس طرح جو ہے وہ پاک سکتے تھے تو یہ انہیں احساس تھا اور اس احساس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور آج الحمدللہ مہاں پر جس رسائمہ بات کر رہی تھی کہ ڈیڑھ سو کے قریب جو ہے وہ بچے جن میں سے سو سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور یقین مانے یہاں پر بیشمار لوگ حرفت مغل یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی اسی دارے کا وزیٹ کیا کافی سارے لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں جنہوں نے عدیلہ پرویز رفت مغلد جو ہے وہاں آپ پر جنہوں نے عدیلہ پرویز رفت مغلق باتشاہ کو قدا کر دے میرے مالک تو جب جاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے باغِ فرداؤس کا مظہر ہے مدینہ تیرا تیری خوشبو سے معتر ہے مدینہ تیرا آنکھ کا نور یہاں دل کا بجالہ اس میں تو منیر آؤ منور ہے مدینہ تیرا شرح کی سب زمانوں سے بھلا تیرا زمانہ جیسے یوں ہی سب شہروں سے بہتر ہے مدینہ تیرا یوں ہی سب شہروں سے بہتر ہے مدینہ تیرا منبع و مخزن و مرکز حتمتن کا یہی منبع و مخزن و مرکز حتمتن کا یہی علم و تہذیب کا مصدر ہے مدینہ تیرا علم و تہذیب کا مصدر ہے مدینہ تیرا زادرہ عشق تیرا ہو تو مسافر کے لیے زادرہ عشق تیرا ہو تو مسافر کے لیے جاتا ہو منزل رہبر ہے مدینہ تیرا جاتا ہو منزل رہبر ہے مدینہ تیرا بھیڑ ایسی ہے کہ جیسے لبے دریہ پیاسے ساپیہ چشمہ کاؤسر ہے مدینہ تیرا ساپیہ چشمہ کاؤسر ہے مدینہ تیرا قلب مومن میں تیرا گھر ہے قلع فاقی ہے قلب مومن میں تیرا گھر ہے ساپیہ خواہ فاقی ہے صرف تیبہ نہیں گھر گھر ہے مدینہ تیرا خود کے ہین بھی ہو قیال اس کا ہے تیبہ میں مدر فکرِ عارف کا تو مہور ہے مدینہ تیرا فکرِ عارف کا تو مہور ہے مدینہ تیرا باغِ فرداؤ اس کا مدھر ہے مدینہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں جتنے بھی یہاں پر حواتین و حضرات یہاں پر آج کے اس اقاب سکون فر دی بلائنٹ کی اس چیرٹی ڈینر میں موجود ہے سب کو آج یہاں پر آپ کی آمد پر یہ مچاندیت کہوں گی بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا پروگرام کا بقائدہ آماز اللہ تعالیٰ کے بابتت نام سے کہ تلاش اس کو نہ کر بطوں میں تلاش اس کو نہ کر بطوں میں جو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے قسم اٹھا کہ یہ کہا ہے کہ والا سریندل انسان الافی خسر زمانے کی قسم وقت اثر کی قسم کہ میں اور آپ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں لیکن پھر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں دھوں گے جو ایمان لائیں گے اور عملِ صالح کریں گے اور خواتین و حضرات جب میں قرآنِ مجید کی سائد کو پڑھتا ہوں تو یقیناً میرے ذہن میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے ہیں بلکہ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ امامِ شافی نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآنِ مجید نازل نہ ہو نہ ہوتا اور صرف سورہِ اثر نازل ہوتی تو انسانیت کی فلا کے لئے یہی کافی تھی اور پھر اپنی اس بات کی طرف ڈوٹتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عملِ صالح کریں گے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے خواتین و حضرات عملِ صالح سے کیا مراد ہے یقیناً نماز عملِ صالح ہے یقیناً روزہ عملِ صالح ہے یقیناً زکاة اور حج عملِ صالح ہے لیکن خواتین و حضرات میں آپ کے توجہ ایک اور جانے مفصول کروانا چاہتا ہوں میں بطور قرآنِ مجید کے ایک طالب علم کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملِ صالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں ہم اس کی آنکھیں بن جائیں عملِ صالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کی زبان نہیں ہیں ہم اس کی زبان بن جائیں عملِ صالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں ہم اس کے ہاتھ بن جائیں اور قرآنِ مجید کی اسی آیت کو مشلِ راہ بنا کر اس خوادثار نے آج سے تئیس سال پہلے ایک خواب دیکھا تھا اور میں یقیناً ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی اپنے زندگی کے اندر دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تو ایک ہی وجہ ہے کہ میری اس ساری زندگی کا ایک ہی نچوڑ ہے اور خواتین و حضرات آپ کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کر لیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسائل کو حل کر لیں اگر آپ ایک درکشہ مستقبل چاہتے ہیں تو پھر اس کی ایک ہی قلیت ہے اس کی ایک ہی کنجی ہے کہ آپ کبھی بھی خود اعتمادی پہ کام نہ کریں بلکہ خدا اعتمادی پہ کام کریں اور وہ لوگ جو خدا اعتمادی پہ کام کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے اسی بات کو لے کر میں نے ایک طالب علم ایک ڈسک بلکہ مجھے یاد ہے کہ انیس ست شانوے کے اندر ہمارے پاس دفتر موجود تھا لیکن اس کے اندر فرنیچر نہیں تھا اور پھر میں پہلے اپنی جوب جو ہے کیونکہ بھائی پروفیشن میں ٹیچر میں استاد تو بھائی میں پہلے اپنی کالج کے اندر کلاسز بڑھائے کرتا تھا اور پھر اپنے آفس میں آ کر اس ننگے فرش پہ ایک درکشہ خواب کی خاتر ریٹ جائے کرتا تھا اور امتظار کرتا تھا کہ یہ میرا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک میں پہنچا سکوں کہ اے لوگوں عمل صالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کی آنکھیں من جاؤ پھر اللہ رب العزت نے اس کام کے اندر خیر جو ہے وطا کی اور آج وہ ادارہ جو یقیناً بسارت سے محروم لوگوں کا ادارہ ہے آج جو ہے وہ ایک بہن الکوامی حیثیت اختیار کر گیا اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم ہے اور پھر آپ جیسے مخیر لوگوں کا تعاون جو ہے وہ شروع سے اس کام کے ساتھ جو ہے وہ وجود تھا جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے وہ آج اس مقام پہ پہنچا اس لیے کہ یہ نقمہ فصل بلو لا لکا نہیں باپند بہار ہو کے خیزان لا الہ اللہ کہ اس کام نے ہونا ہی ہونا تھا اور ہم لوگ بڑے خوشجسمت ہیں کہ اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمارا انتخاب کیا اس لیے کہ ہم خدا کے محتاج ہیں خدا جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے ہم وسائل کے محتاج ہیں خدا وسائل کا محتاج نہیں ہے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس خدا کے کام میں جو ہے وہ ٹولز کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ کام جو ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے بسارت لوگ سے لوگوں کی میں